موسیقی موسیقی پہلے ان دو بارکسی پہ سکتے ہیں پہلے ان دو بارکسی پہ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں چار کام بہت زیادہ کرنے چاہئے ہیں پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس مہینے میں محمد الرسول اللہ کو خوب کسرت سے پڑھا کرو دوسرا کام اپنی ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگا کرو جس کو ہم استغفار کہتے ہیں اور دو کام اپنی ارشاد فرمایا کہ دو کام ایسے ہیں جس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا جس کے بغیر ہمارے لئے کوئی چارہ ہی نہیں ہے اور وہ ہے پہلی بات اے اللہ ہمیں جنت اطاف فرما دے اور دوسری بات اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما اور جہنم سے ہمیں آزادی اطاف فرما اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے جو دس دن ہیں یہ رحمت کے ہیں اور دوسرے جو دس دن ہیں دوسرا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے یعنی کچھ بندے تو ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کے دو مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے ہیں تو جیسے رمضان کے دس دن گزرتے ہیں تو وہ اپنے گناہوں سے بلکل پاک صاف ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھاپ لیتی ہے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کبھی نیکی کیے تو کبھی غلطی بھی کر بیٹھے کبھی گناہ بھی کر بیٹھے تو باقی جو دس دن ہیں دوسرا جو عشرہ ہے جب یہ دس دن گزر کر کے دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ گنےگار ہوتے ہیں بہت زیادہ غلطیہ کرتے ہیں لوگوں کو صداتے ہیں برائیہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رمضان کے بیس دن اللہ کی رحمت اترتے اترتے ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر کے دھو کر کے صاف کر دیتی ہے تو اللہ رب العزت آخری دس دن میں ان کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں تو یہ وہ کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے مستورات کے لیے یہ ہے کہ مستورات اپنے گھروں میں رہ کر کے جیسے روزے کا احتمام کرتی ہیں روزہ رکھتی ہیں اور روزے میں کھانے پینے کا انتظام اور گھر کے سارے کام صفائی بھی ہے جتنے بھی گھر کے کام ہو سکتے ہیں وہ سارا عورت کے ذمہ ہوتے ہیں لیکن اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں میرا سارا وقت کھانے پکانے میں اور کچن میں ہی تو نہیں گزر گیا عورت کو چاہیے کہ افطار سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے وہ مسلح پر بیٹھ جائے اور اللہ سے دعا مانگے اور اپنے رب کو راضی کرے اور اپنے جو جائز حاجات اور ضروریاں تھے اس کو اللہ کے سامنے رکھیں اور اس میں یہ بھی کرے کہ اپنے ساتھ میں جو گھر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لے اور ہاتھ اٹھا کر کے ان سے بھی دعا مانگوائے ہو سکتا ہے کہ وہ معصوم ہیں ان کا کوئی گناہ نہیں ہے بچے نہیں ہیں ہم بڑے ہیں ہم نے گناہ کیے نافرمانی کی لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کے ہاتھوں کو اٹھنے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں ایسا نہیں کہ گھر کی عورت جو ہے صرف کھانا بنانے کے لئے ہے ہاں اگر کسی گھر میں ایک ہی عورت ہو اور ایک ہی مہیلہ ہو اور اس کو سارے کام کرنے ہو تو ہاتھ اٹھا کر کے ہی دعا مانگنا نہیں ہوتا دعا تو اصل دل سے مانگی جاتی ہے تو دل دل میں دعائیں مانگتے رہے اور افطار کے وقت بہت زیادہ احتیاط کرنے کی بے ضرورت ہے آدمی کو یہ جو روزہ ہے اس میں انسان کے جسمانی بھی فائدے ہیں روحانی بھی فائدے ہیں جسے ابھی لوگوں نے کتابوں میں لکھا پڑھا بھی جا رہا ہے کہ جب آدمی بھوکا رہتا ہے آٹھ دس گھنٹے بھوکا رہتا ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو کینسر سے بچاؤ کا بھی اس کے اندر ذریعہ ہے کہ آدمی کینسر سے بھی بچ سکتا ہے اور بہت سارے جسمانی فائدے ہیں آدمی اپنی صحت کا خیال لکھے کہ افطار کے وقت بہت زیادہ طریقی چیزیں استعمال نہ کرے یا اسی طریقے سے بہت زیادہ تھنڈا پنی استعمال نہ کرے کیوں کہ وہ انسان کے کٹنی کے اوپرے ٹیک کرتا ہے اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے تو انسان کو بہت سارے کام ایسے ہیں جن سے بچنا چاہیے اور اس کا علاوہ جو روحانی کام ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی برائی نہ کرے کسی کو غالی نہ دے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا ان کو اتنی بھوک اور پیاس لگی کہ وہ بالکل مرنے کے قریب ہو گئے آپ کو بتایا گیا ہے اللہ کے نبی انہوں نے روزہ رکھا تھا اور ان کو اتنی بھوک اور پیاس لگی ہے کہ ان کی جان نکلنے کے قریب ہے بالکل آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ ایک پیالے کے اندر قیہ کریں الٹی کریں جب انہوں نے قیہ کی الٹی کی تو اس کے اندر خون نکلا گوشت کے لوتھڑے نکلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ تو رکھا لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کی بہنوں کی روزہ کے حالت میں بھی غیبتیں کی برائیاں کی وہی ہے تو ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور انسان اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے اس لئے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کی جو نگاہ ہے یہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کے لئے بھی مردوں کے لئے بھی سب کے لئے اس بات کا حکم فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر جو روزہ فرض کی ہیں یہ تمہاری کامیابی کے لئے ہیں اس طریقے سے رمضان اور مبارک کے مہینے میں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جسے ایک انسان گسل کر رہا ہے نہ رہا ہے یا وضو کر رہا ہے اور وہ اچانک کچھ کھا پی لیتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بھول سے آدمی کوئی بھی جیسے کھا پی لے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس طریقے سے ضرورت پڑھنے پر آدمی روزہ کی حالت میں انجکشن بھی لگوا سکتا ہے لیکن وہ انجکشن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی دوائی براہ راست میدے تک یا انسان کے دماغ تک جاتی ہو جو انجکشن لگتا ہے وہ نسو کے ذریعے سے دوائی انسان کے جسم میں جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طریقے سے اور بہت ساری تدابیر ہیں بہت سارے کام ہیں جن سے ہمیں روزہ کی حالت میں بچنا چاہیے تب ہی ہمارا اصل لوزہ ہوگا پھر یہ ہوگا کہ ہم جو بھی اللہ رب العزت سے مانگیں گے وہ ہمیں ملے گا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت جب افطار کا وقت تو ہوتا ہے تو اس وقت اپنے لئے اور دنیا بھر کے لوگوں کے لئے اور اپنے والدین کے لئے سب کے لئے دعا مانگا کرو اس لئے کہ اللہ رب العزت روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں دس لاکھ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو شروع رمضان سے لے کر کہ آخر تک جتنے لوگوں کو معاف کیا اس آخری دن میں اتنے لوگوں کو ایک دن میں اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں وہ حدیث باقی اندر آتا ہے کہ ایک انسان کو روزہ افتار کرانے کا سواب ایسا ہے جیسا روزہ رکھنے والے کا سواب صحابہ نے پوچھا علاقہ نبی ہر آدمی تو اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو کھانا کھلائے پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانا ہر ایک کے بس کا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا یہ کام تو تم ایک خجور سے روزہ افتار کرا دوگے تو بھی تمہیں یہ سواب مل جائے گا اس طریقے سے آپ نے یہ فرمایا اگر تم کسی کو ایک گلاس شربت یا لسی پلا دوگے اس پر بھی اللہ رب العزت تمہیں یہ سواب عطا فرما دے گا تو جب ہم افتاری کے وقت اپنے دسترخان پر ہوں تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں ہماری بستی میں ہماری کالونی میں ہماری سوسائٹی میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھر میں افتاری کے انتظام نہیں ہیں جن کے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں تو جہاں ہم اپنے گھر میں بہت سارے انتظامات کرتے ہیں ان غریبوں کے لئے بھی انتظامات کریں اور ان پریشان حلوں کی مدد کرنا یہی اصل اس مہینے کا مقصد ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين تو یہ تھی ہماری آج کی خاص پیشکش مجھے دیجئے اجازت تاکہ اسی طریقے کی بہترین خبریں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں اور چلتے چلتے گزارش آپ سے یہ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا ہی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھی ساتھ شیئر بھی کریں خدا فیس